مطلب حد ہے یار قصور کیا ہو گیا بتاتو دو قصور نہیں بتا پا رہے سی بی آئی مکر گئی ایڈی مکر گئی سنجے بھائی چھے مینے جیل میں رہے جب جمعانت ہوئی ایڈی نے کیا کہا سوری جی ہمیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے چھے مینے اس بندے کے راجت سبا میں ہوتے یہ راجت سبا میں معاملے اٹھاتا کیوں بندے کو اندر کیا ہوئی کوئی قصور نہیں ہے قانون کیا بنا دیا پہلے ہم آپ کو پکڑیں گے پھر آپ کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے پہلے صحیح ثابت نہیں ہے آپ کسی کو بھی پکڑ کے پھر آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے کم سے کم تین مہینے کی آج جو نیا بنایا قانون یہ بھارت والا تین مہینے کی پولیس کسٹڈی ہے مطلب تین مہینے اندر رہ کے آپ نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے تب جھوٹو گے یہ کوئی رول ہے یہ کوئی ہٹلر آ گیا یار یہاں کیا سمجھتے ہیں موڈی صاحب اپنے آپ کو ارے تڑی پار گجرات کے تڑی پار اور ہم ہم پر راج کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جیسے رام گوپال اپنا سماج بادی کے پروفیسر اپنا رام گوپال جی نہیں کہا تھا ہر وقت نہیں رہتا یہ جمعنا کسی نے جا کے لات صاحب کو بول دیا مسٹر موڈی کسی نے جا کے اس کو بول دیا کہ سر دلی میں سکول اتنے اچھے ہو گئے کہ سرکاری سکولوں میں اڈمیشن بڑھ گئی ہے پرائیویٹ سکولوں میں اڈمیشن کام ہو گئی ہے پرائیویٹ سکول بارے ہمیں وہ دیتے ہیں کمیشن تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تو اڈمیشن ہی کام ہو گئی ہے ارون کے جریبان نے سکول ہی اتنے اچھے بنا دیئے تو وہاں لوگ بچے اڈمیشن لے رہے ہیں تو لات صاحب نے پوچھا کس نے بنائے کہتے ہیں جی منیس سے سو دیا نے اٹھا کے جیل میں پھینک دو منیس سے سو دیا جیل میں پھر گئے ہسپتال والے جی اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنا لے پرائیویٹ ہم نے شیشے لگا لے بڑے بڑے پانچ لاکھر پیہ تو سیدھے ہی لیتے ہیں انٹری پہ ہی کہ بچ گیا بچ گیا جان بچ گئی پانچ لاکھر پیہ جمع کرا دو بعد میں علاج کریں گے جی وہ تو سرکاری ہسپتال اتنے اچھے ہو گئے دلی میں کہ پرائیویٹ میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے تو لات صاحب نے پوچھا کس نے بنایا ہے ستندر جہن نے اٹھا کے جیل میں پھینک دو ستندر جہن جیل میں منیس سے سو دیا جیل میں پھر کسی نے کہا ارون کجریول جہاں بھی جاتے ہیں باجپا کا سوپڑا ساپ ہو جاتا ہے جی وہ مدبردیش بھی جاتے ہیں وہ تو چھتیسگر بھی جاتے ہیں وہ دلی میں تو رہتے ہی ہیں وہ پنجاب میں جاتے ہیں تو کیا کریں اٹھا کے جیل میں پھینک دو ارون کجریول کو جیل میں پھینک دیں اب اس کی جمعانت ہونے والی ہے آج ہی اس پہ نیا پرچہ ڈال دو یار بندے ہم یار حد ہے یار حد ہے یار کیا کریں گے کہاں کون سے وقیلوں کے پاس جائیں ہم کیا کریں ہم پورا دیش یہ پوچھ رہا ہے سوال کسور کیا ہے اس بندے کا سکسٹی سکسٹی وہ جو میئر میٹ رہتی ہے نا ارون کجیبال جی پچھلے پچیس سال سے ڈائپ ڈیز کے مریج ہے میں ان کے ساتھ ٹیول کرتا رہتا ہوں جہاج میں بھی وہ جہاج میں بھی جب کھانا کھانا ہوتا نا تو ان کو پہلے چیک کرنا پڑتا ہے یہاں ایک مشین لگی ہوئی ہے ایسے کتنا ہے تب کھانا کھانا ہے ادروایز نہیں کھانا کھانا ادروایز پیٹ میں ٹیکہ لگانا پڑتا ہے بھائی صاحب ان کے پیٹ کو دیکھو گے نا تو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے ایک ہی جگہ پہ دو دو ٹیکے لگ سکتے ہیں مہندی لگانی پڑتی ہے جہاں ٹیکہ لگانا ہے کہاں بھاپی جی صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں مہندی لگانی پڑتی ہے ان کا اگر پیٹ دیکھو گے نا تو مہندی کے ٹیکوں سے بھرا پڑا ہے مہندی کے نشانوں سے بھرا پڑا ہے یار بندہ پھر بھی لڑ رہا ہے دیش کے لیے یار کیا بات ہے یار اس بندے کی تو تاریف ہونی چاہیے پھر بھی کہتا تو جو مرجی کر لے میں تیری نہیں مانوں گا پھر بھی اس بندے نے راجنیتی کی دشا دشا بدل کے رکھ دی حدہ یار کہاں جائیں پھر ہم سپریم کورٹ جائیں کہاں جائیں بتا تو دو کون سی کورٹ ہے کہاں جائیں کون سا بھکیل کریں بتا تو دو قصور کیا ہو گیا بتا تو دو کیا قصور ہو گیا سکولی بنا دیئے یار کیا قصور ہو گیا یار ہسپتال بنا دیئے یار کیا قصور ہو گیا یار بجلی فری کر دی یار کیا قصور کیا ہو گیا یار حدہ یار مطلب حدہ یار قصور کیا ہو گیا بتا تو دو قصور نہیں بتا پا رہے سی بی آئی مکر گئی ایڈی مکر گئی سنجے بھائی چھے مینے جیل میں رہے جب جمعانت ہوئی ایڈی نے کیا کہا سوری جی ہمیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے چھے مینے اس بندے کے راج سبا میں ہوتے یہ راج سبا میں معاملے اٹھاتا کیوں بندے کو اندر کیا کوئی قصور نہیں ہے قانون کیا بنا دیا پہلے ہم آپ کو پکڑیں گے پھر آپ کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے پہلے صحیح ثابت نہیں ہے آپ کسی کو بھی پکڑ کے پھر آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے کم سے کم تین مہینے کی آج جو نیا بنایا قانون یہ یہ بھارت والا تین مہینے کی پولیس کسٹڈی ہے مطلب تین مہینے اندر رہ کے آپ نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے تب جھوٹو گے یہ کوئی رول ہے یہ کوئی ہٹلر آ گیا یہاں کیا سمجھتے ہیں موڈی صاحب اپنے آپ کو ارے تڑی پار گجرات کے تڑی پار اور ہم ہم پر راج کر رہے ہیں کوئی بات کوئی بات نہیں جیسے رام گوپال اپنا سماج بادی کے پروفیسر اپنے رام گوپال جی نہیں کہا تھا ہر وقت نہیں رہتا یہ جمانہ